بسم اللہ الرحمن الرحیم جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں اس کے بارے میں مکمل طور پر آپ کے اکاؤنٹ میں چینج الیٹ جاری کر دی گئی اس کے علاوہ آگے چلیں تو دوسری بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوہزار پندرہ اور اگلے سالوں میں بھرتی ہونے والے ایجوکیٹرز کو اکتیس دسمبر دوہزار تئیس تک بی ایڈ کی ڈگلی کرنے کی جو مکمل کرنے کی محلت جاری کر دی گئی اس کے بارے میں نوٹفکیشن جاری کر دی گیا اس کے بارے میں پہلے یہ کہا گیا تھ کہ جو لوگ ابھی تک بی ایڈ دوہزار سترہ پندرہ سے لے کر سترہ کے درمیان جن کی بھرتی ہوئی ہے وہ پانچ سال کے اندر اندر اپنے بی ایڈ مکمل کر لیں لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے نہیں کیا تو ان کو اکتیس دسمبر دوہزار تئیس تک کی محلت دی گئی ہے بسورت دیگر اس سے پہلے بھی ملازمین کو نوکری سے فارغ ہونا پڑا تو اس لیے اگر اکتیس دسمبر تک وہ بی ایڈ نہیں کرتے تو نوکری سے ان کی چھٹی ہو جائے گی سرکاری سکولوں کے چوکی دارے کے لیے آٹھ گنٹے ڈیوٹی دینا لازمی ہے اس کے بارے میں بھی ایک خبر چھپی ہے اور ازاد کشمیر چودہ گر سرکاری تحتیل منصوب کر دی گی تمام تعلیمی ادارے اور دفاتر کھلے رہیں گے جی یوم ازادی کے حوالے سے بڑی تقریبات مکمل کرنے کے لیے اور تقریبات کرنے کے لیے تمام دفاتر اور تمام سرکاری سکول جو ہیں وہ کھلے رہیں گے اس کے علاوہ جو سکولوں کے حوالے سے بھی ایک اور بڑی خبر ہے تمام سرکاری سکولوں کے انیس بی کے جو اکاؤنٹس ہیں جو ان کی انیس بی کی اماؤنٹ ہے وہ جاری کر دی گئی اور فرانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک بڑا شاندار نوٹفکیشن تمام جتنے بھی ازلا ہیں ان کی جتنی بھی انیس بی کی رقم ہے وہ فوری طور پر جاری کر دی گئی اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر مردم شماری کی ڈیوٹی کرنے والے حضرات کے لیے نوٹفکیشن ہے کہ آپ کو معافظہ نہیں مل سکتا حکومت نے منسٹری آف دا پلیننگ ڈیویلپمنٹ نے جو ہے یہ نوٹفکیشن گورنمنٹ او پکستان کے نے جاری کر دیا جس میں انہوں نے کہا کہ مردم شماری کرنے والے حضرات کو جو پیسے مل گئے وہی کافی ہیں اب جو ہے وہ ابھی پیسے نہیں مل سکتے جو بکایا جاتے ہیں وہ کیونکہ خزانہ خالی ہے خزانہ پر پینشن کے بوچ کئی کمی کے حوالے سے قوائد میں تبدیلی کا بڑا فیصلہ کیا گیا آرڈیننس کا جو ہے وہ اس کو تیار کر لیا گیا ہے اور پینشن آخری تنخواہ کے بجائے تین سال کی اوفصد تنخواہ پر ہوگی اس سے پہلے بھی اس وقت کے بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں پینتیس ویسد کے بجائے پچیس ویسد پر چلی جائے گی اور اس خبر کو آپ پڑھ سکتے ہیں مکمل تفصیلات کے ساتھ اس کے علاوہ وفاقی حکومت میں تمام ٹرانسفر پر فوری طور پر پبندی الیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف سے تمام ٹرانسفر پر وفاقی محکموں میں جتنے ملازمین ہیں ان پر پبندی لگا دی گی تھینکس فر وچ